بسم اللہ الرحمن الرحیم با درود و سلام بر امام روح خدا روح غل روح زمان و با سلام بر ہمیں شہدائی تاریخ کے باقی صبح فاطمہ کو اسپان کے اطراف میں کسی کام سے جانا تھا اس نے دونوں بچوں اور چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے لیا واپسی میں وہ خالہ کی طرف چلی آئی مگر اس کا گل آج گئی نہیں دہر رہا تھا خالہ دو پہر کے کھانے پر روکتی رہ گئی مگر وہ واپس گھر آنے کے لیے خالہ کے گھر سے نکل آئی دل میں اڑتا بے ہنگم شور اسے کسی بڑے حادثے کی خبر دے رہا تھا فاطمہ بچوں کو لیے بس میں سوار ہوئی مہدی کو بہن نے لیا ہوا تھا مصطفیٰ فاطمہ کی گود میں تھا بس میں لگے ریڈیو سے دو بجے کی خبروں کا اعلان ہوا محمد الرسول اللہ ڈیویزن کے کمانڈر ابراہیم حمد گزشتہ روز فاطمہ نے خبر سنی اپنے مستردل کو سوال دے ہوئے بڑی آس سے بہن کی طرف دیکھا کہ بہن کہتے باجی آپ کے سننے میں غلطی ہوئی ہے خبر غلط ہے لیکن بہن کے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ کر فاطمہ بہت کچھ سمجھ گئی بہن نے فاطمہ سے نظریں چھرا کر مو نیچے کر لیا اس نے خالی خالی نگاہوں سے بس میں بیٹھے مسافروں پر ایک نگاہ دوڑائی کچھ تو خبر سن کر آپس میں تفسرے کر رہے تھے کچھ خبر سن کر افسوس کے انداز میں سر ہلا رہے تھے اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا ابراہیم عشق مجازی کو رہا کر کے عشق حقیقی میں مست اپنی آرزو کو پہنچ چکے تھے فاطمہ کے سلکتے سینے سے پردرد فریاد برند ہوئی ڈرائیور سے کہو گاڑی روکے کیا خبر نہیں سنی ابراہیم میرے شوہر ہے ابراہیم شہید ہو گئے ابراہیم میرے بغیر ہی چلے گئے فاطمہ رو رہی تھی چیخ رہی تھی اس کے بعد اسے کچھ خوش نہیں رہا آگ کھلی تو ہسپیٹل میں تھی اور ڈاکٹر اس پر جھکے ہوئے تھی وہ کئی گھنٹے بے خوش رہی تھی آہستہ آہستہ فاطمہ کو سب کچھ یاد آنے لگا دو بہر والا واقعہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا ایک بار پھر اس کا دم سیبے میں گھٹنے لگا اسے بتایا گیا کہ کچھ دیر پہلے ابراہیم کے جنازے کو تیران میں تشریح کے بعد شہر عزال لے گئے ہیں شہر عزال فہان سے کچھ کلومیٹر دور شہید ابراہیم حمد کا آبائی شہر ہے رات کے سائے زمین پر پھیل چکے تھے فاطمہ کا اصرار تھا کہ اسے بھی شہر عزال لے کر جایا جائے جب تک وہ اپنی آپوں سے ابراہیم کے جنازے کو نہیں دیکھ لے گی یقین نہیں کرے گی فاطمہ اس وقت جس کیپیت سے گزر رہی تھی ابراہیم حمد کی شہادت کا یقین کر لینے کے باوجود بے یقینی کی کیپیت میں تھی وہ ہر آنے والے کو امیدوار نظروں سے دیکھتی تھی کہ کوئی یہ کہہ دیکھ کہ ابراہیم حمد کی شہادت کی خبر غلط تھی وہ زندہ ہیں وہ سب سے رو رو کر یہی کہہ جا رہی تھی کہ ابراہیم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے لینے آئیں گے میں ان کے انتظار کر رہی ہوں شہر عزال پہنچ کر معلوم ہوا کہ شہید کا جنازہ سردخانے میں ہے اور کسی کو بھی شہید کا جنازہ دیکھنے کی اجازت نہیں حتیہ والدہ اور احیاء کو بھی صدمے سے نڈھال فاطمہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ وہ جب تک اپنی آنکھوں سے شہید کے جنازے کو نہیں دیکھ لے گی تصمیر نہیں ہونے دیکھ گی کیا پتہ آپ سب نے شناکت میں گلتی کی ہو اور وہ ابراہیم نہ ہو فاطمہ تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ شہید کا جنازہ بے سر ہے بڑی مشکل سے سباہ کی طرف سے اسے اجازت ملی شہر عزال پہنچ کر فاطمہ بہت دیر تک ابراہیم کی والدہ سے لپٹی روتی رہی مگر ابراہیم کی والدہ بہت مطمئن تھی وہ ہرانے والے سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرے ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام نے مجھے ہدیہ کیا تھا وہ میرا موجزے کا بچہ تھا اور میں نے امام کو ہی اپنے ابراہیم کو ہدیہ کر دیا اور میں اپنی شہزادی فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے سرخورو ہو گئی ابراہیم حمد کی ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اسلام پر ادا کر کے بمتہ ایسی قوی جذبے کو فتح کر لیا تھا اور اہل بیعت اسلام کی خدمت میں سرخورو ہو گئی تھی مگر فاطمہ ابھی اس مرحلے پر نہیں پہنچی تھی وہ ابراہیم کی ساری باتیں نصیحتیں جو ابراہیم نے اسے کی تھی سب بھول گئی تھی ابراہیم اکثر اسے کہتے تھے کہ فاطمہ میری شہادت کے بعد چیکا بھکار مت کرنا حوصلہ مت ہارنا صبر سے کام لینا ورنہ میری بہت بے عزتی ہوگی فاطمہ بھی جواب میں کہتی میں نے آپ سے شادی ہی اس لیے کی ہے کہ آپ جہاں جائیں میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ مجھے بھی شہادت کا درجہ مل جائے اگر ایسا نہیں ہوا اور آپ مجھے چھوڑ کر آکے لے ہی جامل شہادت پی گئے یہ بات تو مزاگ کے حد تک ہی کہتی تھی مگر اسے پتا رہی تھا کہ وہ ابراہیم کی شہادت کی خبر سنتے ہی ریت پر بنائے گھرودے کی طرح ایک دم ڈھے جائے گی کم اور لنگی سیاہ چادر اڑھے آج کی یہ رات فاطمہ کو کجنی تولانی لگ رہی تھی کتنا فرق تھا اس مسئیبت بھری رات میں اور ان خوبصورت راتوں میں جب ابراہیم بارگاہ اہزتی میں سربہ سجود ہوتے تھے ان کی خوبصورت باہیا آخیں اپنے ماشروف سے وسال کے لیے گریہ کر رہی ہوتی تھی اور پھر ابراہیم جائے نماز پر ہی کچھ دیر کے لیے سو جاتے تھے ایسے میں فاطمہ ابراہیم کے پر نور چہرے کو تکتے ہوئے خدا سے دعا کرتی تھی کہ یہ راتیں ٹھہر جائیں اور وہ یوں ہی ابراہیم کے پر نور اور پاکیزہ چہرے کو تکتی رہے اس کے یہ لمحات بہت قیمتی ہوتے تھے بلاخردہ دو علم میں ڈوبی یہ رات بھی اپنے اکتتام کو پہنچی ازان پجڑ نے صبح کی آمد کا اعلان کیا کچھ دن چہا تو سپاہ کی گاڑی فاطمہ کو سردخانے لے جانے کے لیے آ گئی گھر سے باہر آئی تو دیکھا شہرزہ کا رنگ ہی بدلا ہویا ہے ہر طرف سیاہ پرچم اور ابراہیم کی تصاویر کے پوشٹر لگے ہوئے تھے یہ چھوٹا سا شہر اپنے مکین کی یاد میں ماتم زدہ تھا سخت سردی کے باوجود سوگواروں کا ایک سیلاب تھا جو ابراہیم کے والی کے گھر کے طرف پڑ رہا تھا ان کی سینہ زنی اور آہو نالے کی آوازوں نے فضا کو سوگوار کیا ہوا تھا ابراہیم سب کے دلوں میں اترے ہوئے تھے جو بھی ایک بار ابراہیم سے ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے زمین اور آسمان اور گردوبیش کی ہر شہر شہر شہید ابراہیم کے سوگواروں کے ساتھ نالاو ماتم میں شریک ہیں گاڑی سرد کھانے کے سامنے جا کر رکی ابراہیم یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ آپ سے ملنے مجھے اس جگہ آنا پڑے گا کم سے لبریز گل لیے فاطمہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے ایک نگاہ سرد کھانے کے گیٹ پر ڈالی اور بھی لوگ اپنے اپنے شہدہ کی شناست کے لیے یہاں پہنچے ہوئے تھے سرد کھانے میں ایک آہو بکا مچی ہوئی تھی وہیں کہ کچھ اپراد فاطمہ کو سرد کھانے میں بنے کمروں میں سے ایک کمرے میں لے آئے فاطمہ ابراہیم حمد کے بھائی کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی ہر طرف بڑی بڑی علماریاں نصبتی ان علماریوں کی ہر دراز میں شہدہ کے چنازے رکھے ہوئے تھے کمرے میں داخل ہوتے ہی کافور کی مہک فاطمہ کی ناک سے ٹکرائی کمرہ بلکل تھنڈا تھا بیچ چھت میں ایک زرد رنگ کا بلب لگا ہوا تھا کمرے کی سیلن کا پور کی مہک اور کمرے میں پھیلی زرد رنگ کی بلب کی دھیمی سی روشنی اس ماحول نے فاطمہ کو مزید وحشت زدہ قصہ کر دیا وہاں کے منتظم نے آگے بڑھ کر ایک دراز کھولی اور فاطمہ کو نزدیک آنے کا اشارہ کیا فاطمہ گم سے نڈھال منمن بھر کے قدم اٹھاتی آگے بڑھی چنازے پر نظر پڑتے ہی فاطمہ کی چہرے کا رنگ متگیر ہو گیا سانس تینے میں اٹک گئی پھٹی پھٹی آنکھیں بے سر چنازے پر گڑی رہ گئیں آنکھوں سے آنسو لہو بند کر ٹکنے لگے کیا آپ ہی مجنونِ ابراہیم ہیں کر آپ میرے ابراہیم ہیں تو آپ کے خوبصورت آنکھیں کیا ہوئیں اگر آپ میرے ابراہیم ہیں تو مجھے آپ کی ہسنے بولنے کی آواز کیوں نہیں آ رہی اور سر وہ کھاں چھوڑ آئے فاطمہ بین کرتے کرتے کچھ لمحے کے لیے چھپ ہو گئی کمرے میں ردی ہوئی دلدوست خاموشی چھا گئی اچانک فاطمہ کو ابراہیم بہت برے لگے بہت خودگرد ابراہیم مجھے آپ کا یہ مزاق ہرگز پسند نہیں آیا آپ ہماری چھوٹی سی بیماری پر بے چین ہو جاتے تھے پروانے کی طرح ہمارے گرد گھومتے تھے اب آپ کے دل نے یہ کیسے گوارہ کر لیا کہ اب اس جگہ پر آپ سے ملنے آئیں اور آپ کو ایسے حال میں دیکھیں کہ نہ آپ کی مسکراتیں خوبصورت آنکھیں ہوں نہ آپ کی ہسی مزاق کی آوازیں ہوں ابراہیم بہت بھوڑا مزاق ہے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کے لیلہ یہ سب دیکھ کر مر جائے گی ختم ہو جائے گی فاطمہ نے ابراہیم کے پیروں پر گر کر ایک بار پھر بیان کرنے شروع کر دیئے ابراہیم کے پیروں میں وہی جورابے تھیں جو فاطمہ نے آخری بار چاہتے وقت ابراہیم کو دی تھی ابراہیم کو وہ جورابے بہت پسند آئی تھی اور فاطمہ کا ارادہ تھا دو تین جوڑی اور خرید کر ابراہیم کے لیے رکھ لے گی منتظم نے ابراہیم کے بھائی سے کہا کہ انہیں باہر لے جائیں مگر یہ کہا فاطمہ تو چلی نہیں پا رہی تھی اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا رہا تھا وہ لڑکھڑا کر زور سے گری اور زمین پر کچھ ڈھوڑنے لگی ابراہیم کے بھائی سکھ تو پریشان ہو گئے انہوں نے سہارہ دے کر اٹھانا چاہا مگر فاطمہ وہ تو یہ کہہ دی تھی کہ میرے پاؤں تو دے دیں جب ہی تو یہاں سے نکلوں گی بگر پیروں کے کیسے چلوں گی فاطمہ کے دونوں پاؤں بے ہی سو چکے تھے دسمار چونی سو چوراسی عشوی سورج اپنے ساتھ دھیروں سے سکھیا اور آہیں لے کر تلور ہوا آج شہر رضا کی زمین اپنی محبوب ہستی کو اپنی آگوش میں لینے کے لیے تیار ہو رہی تھی آج دلوں پر حکمرانی کرنے والی عظیم شخصیت سردار ابراہیم حمد کو ان کی شہادت کے پانچ میں دن سپردخاق کیا جانا تھا ایران کے ہر شہر ہر گاؤں سے حتہ ہر شہر پاوے اور پرتستان سے لوگ شہید کے ساتھ اپنی عقیدت پر محبت کا ادھار کرنے پہنچے ہوئے تھے شہر تیران میں بھی شہید کا شاندار استقبال کیا گیا شہر تیران اسپہان اور پھر شہر زادتک عقیدت مندوں کا ڈھاٹے مارتا ہوئے سمندر تھا عوام کی گریہ وزاری اور نہ ہو ماتم سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شہید ابراہیم حمد کسی خاص بروب سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ سب سے محبت کرتے تھے ان کی خوبصورت مسکرہاتوں اور مہربان نگاہوں کے سب عاشق تھے ہزاروں عشق بار آنکھوں کے درمیان شہید کو سپردخاق کیا گیا تین دوز تک عام سوک کا اعلان کیا گیا فاطمہ کا حل بہت خراب تھا وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی پرسے کے لیے آنے والے بھی فوراں سمجھ جاتے گی فاطمہ ناروان کا احفیت میں نہیں ہے اسے بچوں کا بھی ہوش نہ تھا اسے یاد تھے تو صرف ابراہیم وہ ہر آنے والے سلتجہ کرتے کہ ابراہیم سے ملے تو انہیں میرا پیغام دے دیں فاطمہ آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ نے کہا تھا لینے آئیں گے آہستہ آہستہ فاطمہ کی آنکھوں کی بیرانی بڑھتی چلی گئی وہ خاموش بیران نگاہوں سے ابراہیم کی تصویر کو تکتی رہتی کبھی چیک مار کر رونے لگتی تسلی کا کوئی ایسا لفظ نہیں تھا جو فاطمہ کے زخمے دل کو سکون دیتا ابراہیم کے ساتھ گزارے یہ دو سال فاطمہ کے لیے ایک ہوا کا جھوکہ تھی وہ تو چاہتی تھی کہ ابراہیم کے وجود کے کچھ بچ سالوں اس کے آت پاس مہتی رہے اس کے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ابراہیم کے چہلوں تک بھی زندہ نہیں رہے گی ڈاکٹر اسے سکون کا انجکشن دیتے تو کچھ دیر کے لیے سو جاتی سرداری بیسر شہید ابراہیم کی تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری تھا تقریباً روزانہ ہی مختلف گروپ فاطمہ کے خاص تازیت کے آ رہے تھے مگر فاطمہ لا تعلقی سے ہی سب سے مل رہی تھی تہران میں شہدہ کے سب سے بڑے قبرستان بحیت زہرہ میں بھی شہید ابراہیم امت کی یاد بود بنائی گئے فاطمہ شہید کی تظفیم کے بعد سے اب تک شہید کے مزار پر نہیں گئی تھی وہ ابراہیم سے سخت خفہ تھی شہید کا چیلوم بھی ہو گیا مگر فاطمہ شہید کے مزار پر نہیں گئے اس نے سب سے ہسنا بولنا بات کرنا چھوڑ دیا تھا اس کی اس گہری خاموشی اور پورے وجود سے برستی ویرانی کو دیکھ کر آنے والوں کے دل درد سے بھر جاتے تھے فاطمہ کی والدہ اسے اس حال میں دیکھ کر روز جھتی اور روز مرتی تھی ڈاکٹرز نے فاطمہ کے والدین کو مشورہ دیا کہ اسے کچھ دن کے لیے وہیں لے جائیں جہاں آخری بار ابراہیم فاطمہ سے مل کر گئے تھے اتفاق سے اسلام آباد گرب والے گھر کی چابی بھی اس کے پاس ہی تھی فاطمہ کے والدین اسے لے کر اسلام آباد گرب آ گئے فاطمہ نے گھر کے سہن میں قدم رکھا تو جیسے اسے بہت کوشیاد آ گیا ایک مسکرہت سی لبوں پر ابری فاطمہ نے کہا تھا ملنے آئیں گے اوہ مجھے کتنا کام ہے گھر بھی ساف کرنا ہے کھانا بھی بنانا ہے ابراہیم کی پسند کی ڈش بنانی ہے بہت دن بعد آئیں گے بابا آپ جا کر پکانے کے لیے کچھ لے آئیں اچھا اچھا کیا آپ آگئے ابراہیم آپ کو اور امی کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے ابھی مصطفہ اور مہدی کو نیلانا بھی ہے ازنے دن بعد اپنے بابا سے ملیں گے خوب چمکے ہوئے ہونے چاہئے فاطمہ اپنی والدہ سے بولتی بھی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کام نمٹاتی بھی جا رہی تھی اور فاطمہ کی والدہ انتہائی بے بچی سے بیٹی کو پیش آنے والی مشکلات پر تصور کر کے دلی دری میں روتی رہی دو پہر سے شام ہوئی پھر رات کے سائے آسمان پر فیلنے شروع ہوئے فاطمہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ کھول کر سہن میں جھانکتی اور واپس آ جاتی رات کافی ہو چکی تھی دونوں بچے سوچ کے تھے والدہ نے فاطمہ کو بھی زمردستی سونے کے لیے لٹا دیا مگر اس کی آنکھوں میں نیت کہاں وہ تو ابراہیم کا انتظار کر رہی تھی رات تا آخری پہر تھا کہ فاطمہ کو ابراہیم کے وجود کے خوشبو محسوس ہوئی وہ چونک کر بیٹھ گئی ہاں وہ ابراہیم ہی تھے ابراہیم تھے کمرے کے دروازے پر سر جھکائے کھڑے تھے فاطمہ نے اپنی جگہاں سے اٹھ کر ابراہیم کی طرف آنا چاہے مگر اسے لگا جیسے کسی نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھا رکھا ہو اس نے آواد دی ابراہیم اندر کیوں نہیں آتے مگر ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا اپنا جھکا ہوئے اثر اٹھایا آنکھیں آسنوں سے لبریش تھی ان نگاہوں میں شکوا تھا ڈر دے تھا ایسا لگتا تھا ابراہیم بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے فاطمہ نرز گئی پھر ابراہیم دروازی سے ہی باپس چلے گئے اور فاطمہ اسے ایسا لگا جیسے گہری نیز سے چونکی